بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو نیچرل ہیل ٹپس میں خوش آمدید دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کا سالن بہت زیادہ پسان تھا اور آپ نے اسے کھانوں کا سردار قرار دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے مختلف افراد اپنی حیثیت کے مطابق مختلف جانواروں کا گوشت اپنے استعمال میں لاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گوشت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو منگل اور بدھ کے دن قسائی گوشت کا ناغہ کیوں کرتے ہیں اور بھی دلچسپ معلومات بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ کرنے کی مختلف وجوات ہیں لیکن سب سے پرانی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان جگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا تو وہ دن منگل کا دن تھا اور قابیل تقریبا دو دن منگل اور بدھ کو حابیل کی لاش کو اٹھائے فرتا رہا کہ اس لاش کا کیا کروں اور اسے کیسے ٹکانے لگاؤں کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اسی مناسبت سے کسی بھی جانوار کو منگل اور بدھ کے دن زبا کرنے سے پھریز کیا جاتا ہے اس کی دوسری بڑی وجہ گوشت کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے نزدیک منگل کھون کا دن ہے یہ وہم اتنا زور پکڑ چکا ہے کہ کوئی بھی کسائی منگل کے دن گوشت نہیں بیجتا اس کے علاوہ 23 اپریل 1957 کو مختلف جانواروں کو زبا کرنے اور گوشت کی خپت کو کم کرنے کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا جس کے تحت کوئی بھی کسائی ممنوع دنوں میں نہ تو جانوار زبا کر سکتا ہے اور نہ ہی گوشت بیج سکتا ہے اثر اور مغرب کے دوران گھر کی صفائی نہ کرنے کے پیچھے بھی ایک قادیم کہانی ہے عرب کی ایک بڑھیا گھر کی صفائی کرتی تو وہ کورا کرکٹ سمال کر رکھ لیتی اور جب اثر کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کی گلی سے گزرتے تو بڑھیا آپ پر روزانہ کورا کرکٹ فینکتی جس کی وجہ سے مسلم گھرانوں میں اثر اور مغرب کے درمیان صفائی کرنا اور کورا کرکٹ فینکنا برا سمجھا جاتا ہے ناظرین یہ وہ نظریہ ہیں جو قدیم دور سے آج تک ہمارے معاشرے میں عرائج ہیں اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی ویڈیوز اور ٹپس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ